موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بیراجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین حتمی فیصلے کا وقت آگیا ہے اور کس بات کی فیصلے کا وقت آگیا ہے وہ اس بات کی فیصلے کا وقت آگیا ہے کہ یہ ملک اب آگیا کیسے چلے گا اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے مرانہ فضل الرمان ہے اور جو ملک میں جتنی بھی سیاسی جو ماتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے پاس اور سٹیبلشمنٹ کے پاس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب جو کہ اب تک ساری صورتحال کو بڑی خاموشی سے دیکھ رہے تھے تو بڑی کامیابی سے معاملات کو انڈل کر رہے تھے کوئی بات چلا بھی رہے تھے کوئی بات رک بھی رہی تھے لیکن اب آخری ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو مہینے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں جس کے اندر اندر نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے جو بھی ایک بینات دیا ہیں بڑے سخت بڑے زگیتر مولا جھٹ قسم کے بینات وہ یہ بینات کیوں دے رہے ہیں اس کے پیسے کیا کہانی ہے اس سے آپ کو اگاہ کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بنائے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصول ہو سکے پروگرام کا بقیتہ آغاز کرتے ہیں ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں یہ آپ سے ذکر کیا کہ جناب نواز شریف صاحب کے پاس فیصلے کے لیے آخری دو ماہ رہ گئے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے اور وہ دو ماہ کیسے رہ گئے ہیں اس پہ بات کریں گے مگر ہم پہلے بات کر رہے دیں آصف علی زرداری صاحب کی بینات کے والے سے آصف علی زرداری صاحب نے اچانا کی بینات دینے شروع کر دیئے اور وہ بینات کیا دینے شروع کر دیئے کہ جناب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں فارمولہ دو ہماری جان چھڑا یہ سنے ہوں گے آپ نے گشتہ دو تین دن سے جس قسم کے بینات آصف علی زرداری صاحب کے آ رہے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کے بینات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جناب کوئی شاید ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے کوئی ان سے کہہ رہا کہ جی شاڑی جان چھڑا دیو لیکن ناظرین یہ بات شاید درست نہیں ہے یہ میرا یہ تجزیہ بھی ہے اور کچھ میں آپ کو اس کے بیچ میں جو میرے بس خبر ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ہم نے دیکھا کہ جو سینئر جنرلس انسار اباسی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے کسی آل شخصیت سے ان کی ملقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فاربولے دیں ہمیں ہماری جان چھڑا ہے تو آصف علی زرداری صاحب پھر نام بھی لیں کہ کس نے ان سے رابطہ کیا ہے تو یہ باتیں کیسی بات ہے جس پہ وضعہ کہہ سکتا ہے لیکن اب آصف علی زرداری صاحب نے نام نہیں لیا اور پھر یہ کہا گیا کہ جی مختلف ملک کے حلقے کہتے ہیں کہ نہیں جی آئی ایس پی آر کو اس کی تردید کرنی چاہیے یہ آسی کو بات نہیں ہوئی لیکن اب اس میں آئی ایس پی آر کیسے تردید کرے جب تک وہ کسی کا نام نہیں لیتے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خام خام باری بات ہے کہ نہیں یہ ساڑھے باری جگل کی دی جاری ہے تو آئی ایس پی آر کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کا کسی بھی سیاست دان کی اس قسم کے مبہم بیان کا جواب دینے کہ اگر وہ نام لے کے بات کرتے ہیں تو پھر تو آسی جو آئی ایس پی آر ہے وہ اس کا ریاکشن بنتا عدروہ اس تو ریاکشن نہیں بنتا اب یہاں میں سیچوشن یہ ہے کہ پاکستان بیوز پارٹی نے پوری کوشش کی اور جیسے کہ پی ڈی ایم سے بھی وہ نکلے اور جی زرداری صاحب نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے پھر انہوں نے پنجاب میں انٹری کی وہی کوشش کی لیکن اس میں ابھی تک ان کو کوئی خاص کامیابی پاکستان بیوز پارٹی کو نہیں آسل ہو سکی زرداری صاحب بھی لاہور آکے بیٹھے رہے بلاول صاحب بھی بڑے دورے شوری کیے پھر یہ لاہور کے الیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب دوبارہ آ رہے ہیں لیکن پھر وہ جب خانے ورور الیکشن ہو تو پھر وہ پتہ چلا کہ وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں تو آصف علی زدائی صاحب کی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ وہ اس وقت کھیل کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ موثر نہیں پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کارڈز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہے کیونکہ نہ پنجاب میں اور نہ وفاق میں اگر مسلم لیگ نون ایگری نہیں ہوتی یہ نوہا شیف جس کے بارے میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی سیاست ختم ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نکی جی ہاں اس کے بغیر کام نہیں چلنا کیونکہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو بھی ایک فارمولا تھا ہے اگر اس کیسا نہیں بنتی تو پھر وہ کوئی کہانی جو ہے وہ کوئی بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی سو آصف علی زدائی صاحب جو ہے وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہا جا رہا ہے ذرا ہے کہ یہ کہنا ہے میں آپ کو خبر دینے جارہوں کہ ذرا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ آصف علی زدائی صاحب کا ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے وہ دو طریقوں سے ٹھیک نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف علی زدائی صاحب چونکہ جو توکوکار تھے کہ شاید اب وہ اگلے منظور نظر ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہ کسی طریقے سے جو آئندہ حکومت اس میں میجر شیئر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ بات چونکہ ان کو مکمل ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ پھر ایک ریاکشن میں بیان دے رہے ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم سے رابطے میں ہم اترے ویک فوٹنگ پہ نہیں ہے ایک تو یہ بیان دنے کہ یہ مقصد تھا دوسرا جو ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جناب آصف علی زدائی صاحب سے کسی کا رابطہ بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے کسی جو ہم کہتے ہیں کہ موثر حصے کا رابطہ آصف علی زدائی صاحب سے نہیں ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ رابطے ہیں ہر ساری پارٹیوں سے ہوتے ہیں رابطے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ملکی ہے پارٹی ہیں بھی اسی ملکی ہے تو رابطے تو ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ لیکن پیپلز پارٹی کے اندر وہ جو لیول ہے وہ بلاول صاحب کا لیول آئی ہے ہمیں پتہ چلا کہ بلاول صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لیکن آصف عزداری صاحب سے برای راست کوئی رابطہ نہیں ہے تو بلاول صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ضرور ہیں لیکن بلاول صاحب کے بستیر پر ایک ہی کمی ہے جو کہ بہرحال وہ آصف عزداری صاحب کے ساتھ زادے ہیں تو وہ اپنے والد صاحب کے جو چیئر ربعہ ہے اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہ جو آصف عزداری صاحب کے یہ بینات ہیں وہ مطلب ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ وہ ایسی کو بات نہیں ہے لیکن جیس طرح کہ وہ بتا رہے ہیں یہ شاید وہ جو اسے کہتے ہیں ایک وہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کھیل میں شاید اتنے زیادہ موسور نہیں رہے تو پھر انہوں نے اس قسم کے بینات ہیں یہ ایکشن کے طور پر دینے شروع کر رہے ہیں کہ ملک کے جتنے سیاسی طبقے ہیں ان کو یہ باور کریا جا سکے کہ نہیں ہم گیم کے اندر ان ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات اب ہم آ جاتے ہیں جو بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ جناب وہ اب معاملہ کیسے چلے گا بڑی خبریں آتی گی جی نواز شیف صاحب سے مذکرات ہو رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے یہ یہ ہو رہا ہے اب دیکھیں آصیف علی زدائی صاحب کے بارے میں تو جو بقول انسار عباس صاحب کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مدد کسی پاورفل شخصی نے ان سے کہا دیا کہ جی وہ نام لیں لیکن نواز شیف کے بارے میں جب بات بات کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ بات چل رہی ہے تو اس بھی اس طرح کا کوئی رہت عمل نہیں آتا یعنی کہ اس کی تردید نہیں کی جاتی بہرحال اس کی ایک بہر پڑی پہ جاتی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں ہوئی افاق مسلم لیگ نون کے بغادر تبدیلی آ نہیں سکتی اور جو ویو مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور ہزارہ میں جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہ بڑے ریلیکس ہیں مسلم لیگ نون والے بھی لیکن یہ ریلیکسیشن اب شاید اب جو سمجھتے تھے نواز شیف صاحب کے بارے پاس ابھی ٹائم کافی ہے وہ ٹائم اب آنے والے وقت میں کم ہو رہا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے لازم بات ہے ملک کو بھی نظام کو بھی تو چلانا نہ جی تو وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی آپ نلائکیاں کہہ لیں آپ ان کی بدعمالیاں کہہ لیں آپ ان کی ناکس کرکرگی کہہ لیں جو مہنگائی یا برزگاری کے والے سے جو ان کی بے حصی تھی ان کے نتائی تو کے پیکے کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا زمینی تخبات میں بھی دیکھ لیا وہ تو سامنے پبلک کی سطح پر تو آئی رہے لیکن ملک جو ہے وہ کھڑے پہ جا رہا ہے ہمیں جو اس وقت دنیا میں کوئی ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو ترکی جو ہے ہمیں ارتقل کے ڈرامیں دے دیتا ہے لیکن انڈیا کو درون دے دیئے انڈیا نے درون کس کے خلاف استعمال کرنے ہمارے خلاف استعمال کرنے تو وہ جو ہم جو ہمیں جو ہوتا ہے نا کہ وہ امت مسلمہ کی عظیم رنماء اور عظیم لیٹر اور جناب یہ ایسی ویسی کہنی پاکستان کے علاوہ کسی جگہ پہ کوئی خاص نہیں پائی جاتی تو ایک تو یہ میٹر ہے دوسرا یہ ہے کہ جی چینہ ہے وہ چینہ مطلب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہ معورہ ٹھیک سا نہیں ہے جی چلیں کوئی اور بات کرتے ہیں کوئی کوئی کسی اور کہ ہم اس وقت کہیں کے بھی نہیں رہے نہ ہم امریکہ کی کم میں اس وقت نہ ہم چینہ کی کم میں سی پیک ہم نے رول پیک مو بینا تو پیک کروا دیا یا کم اس کم منجمت کروا دیا امریکہ کو ہم نے راضی کریں کیونکہ تو وہ صنفوں نے نہیں کر دا تو ابھی جو ہے وہ منان خان صاحب کو اس کوئی اپشن نہیں ہے اس آئیس کے کہ وہ سواروں کو برا بلا کہنا نا شروع عوام کے سامنے یہ ہو بننے کوشش کریں کیونکہ عوام کے اندر تو بہت زیادہ بیچین نہیں پھیلی گیا مہنگائی بیروزگاری کی وجہ سے تو وہ ایک معاملہ یہ ہے کہ بیل اقوامی صدر میں ہمارا اس وقت کوئی دوست نہیں جو ہمارے جو دوست تھے بڑے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ سے سعودیہ ہو گیا چینہ ہو گیا ترکیوں کے وہ سارے اب ہم سے جنہی ہیں وہ کافی فاصلہ کرا گیا اور اپنے مطلب کی بات کر رہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہے تو باہر والی سپورٹ بھی نہیں رہی ہم اوپر سے آئی ایم ایف کے چنگل میں ہمیں مسا دیا گیا اس حکومت نے سٹیٹ بینک تک کے کنٹرول جو ہے وہ انٹریکٹر نہیں کی آتھوں میں دے دیا تو اب دن بدن ہماری جو معاشی مشکلات پاکستان کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ان معاشی مشکلات پاور کے کرائس پاکستان میں آ گیا برزگاری اور جو ہے وہ مہنگائی تو ہے یہ پھر فارن پالیسی یہ باری تنہار آگی تو دن بدن ہم جو ہے وہ پیسے جا رہے ہیں وہ حکومت کے اپنے لوگوں نہ کہنا شروع کر دیشی ہم تو دیوالیا ہو کئی تو کہہ رہے بقول شبر زیادی صاحب بعد میں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گردن پہ وہ سنگت نور رکھ کے انہوں کو بیان دعا کریں نہیں نہیں ایسی گلک ہو نہیں تو برحال سیچوشن آہ یہ میں نہیں کہتا کہ دیوالیا ہو گئے لیکن آہ اس کے قریب قریب ہیں اور بہت حالات خراب ہیں تو ملک کو چلانا کیسے اب یہاں پہ جو ہیں ہمارے ملک کے موقع در حلقے جو ہیں وہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسیملیوں کی مدد پوری ہو اور چلیں پرائم نیسٹر چینج کر لیتے ہیں تاکہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں لیکن نواز شیف صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسیملیوں کی مدد پوری ہو کیونکہ ان ساروں کا جواب دے اس حکومت کو انہا پڑے گا جو سال یہ سبا سال کے لیے آئے گی تو وہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں نئے الیکشن ہو لیکن اب نواز شیف صاحب پہلے تو مطلب ہے جان بوجھ کے وہ بات بھی کرتے تھے لوگ مختلف ان کے پاس جاتے تھے کوئی ریٹائر افسران بھی جاتے تھے کوئی افسران کرشتہ دار بھی جاتے تھے کوئی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ جاتے تھے تو نواز شیف جو سب چیزوں کو لنگر آن کر رہے تھے دیکھ رہے تھے آرے کے متاثرات بھی ان کے پاس ٹائم تھا لیکن اب ٹائم ان کے پاس بھی نہیں ہے اب ان کے پاس کیسے نہیں ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ تو باہر بیٹھے ہیں آپ سے ان کو کیا مسئلہ ٹائم کیا معاملہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک آلا ہوتے پر جو ہے وہ جو تقریح ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے اور وہ تقریح کا موقع اگر خان صاحب کے پاس ہی رہتا ہے تو پھر وہ تقریح کس کی ہوگی وہ پھر تقریح جس کی ہوگی وہ نواز شیف صاحب کو تکتاں کیا قابل قبول نہیں اور پھر اگر وہ تقریح ہو جاتی ہے تو پھر تو نواز شیف صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگلے پانچ سال یا سات سال یا آٹھ سال پھر وہ گراؤنڈ سے آؤٹ ہو جائیں گے تو کوئی بھی سیاستان جو ہے وہ اپنی سیاسی جو کمائی ہے اس کو اس طرح تو نہیں جانے دیتا سو اب نواز شیف صاحب کے پاس اس پوائٹ ہے اسے آہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو وہ آہ یہ مطالبہ جو تھا وہ جو ہم کہا تھے کہ مقتدر ہوں کے ذاتے تھے کہ ٹھیک ہے مشہباز شیف صاحب کو پی ایم بنانے کے لیے تیار ہیں نواز شیف صاحب وہ مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو اپنے خبریں بھی سن لیے مسلم لیگ نون کے لینڈرز نے بھی مختلف چینلز پہ بیٹھ کے کہنے شروع قدی کے ہاں جی یہ بات ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ نواز شیف صاحب کے پاس بھی ٹائم کام ہے ادھر بھی ٹائم کام ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک چلانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب اگلے الیکشن کے لیے جلدی جائیں تو پھر آہ ان کے پاس وہ تقریقے والے سے ٹائم جو ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاس کم ہے تو اب یہ ہے کچھ چیزیں جو نہیں ہے وہ سیٹلمنٹ ہمارے ذرائے کا یہ کہنا کہ ہونے شروع ہو رہی ہیں اور وہ سیٹلمنٹ کے لیے ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے سے لے کر تین مہینے تک کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے اب یہ اس دورانی سے جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ او جی شباز شیف رامنسٹر ہوگا تو مریم کو قبول نہیں ہے تو مریم کے لوگ یوں کہہ رہے ہیں تو مریم کے لوگ موں کہہ رہے ہیں تو فلان ٹرینڈ ایسے چل رہے ہیں کوئی ایسی بات جی چچا بتیجی بالکل ایک ہیں نواز شیف ہو شباز شیف ہو مریم ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہاں جو شباز شیف ہیں وہ چونکہ کام کرنے کی مشین ہے وہ آئیں گے تو وہ جو بھی اپنا کام کریں گے تو وہ نواز شیف صاحب ہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں کو پرائم نیسٹر بنا دیں گے لیکن نیا الیکشن ہو تو اس کے بعد ان کو پرائم نیسٹر بنائے جائے تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ جو جو ریلیف وہ چاہتے ہیں نواز شیف صاحب وہ آہستہ آہستہ شاہد اگلے ایک سے تین مہینوں کے دوران ہم لوگوں کو وہ ہوتا وہ نظر ہے کہ رف آئیڈیا ایک دو ماہ کا ہے اور اوپر سے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے ان کو پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ نظر آ جائے کہ وہ جا رہے ہیں یہ جانے والے ہیں تو پھر وہ جو ان کا رییکشن ہوگا تو وہ مطلب یہ توکر تو نہیں کیا جاتے کہ جس طرح کے رییکشن فضل عمان صاحب یا نواز شیف صاحب کا تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ بات کرنی اپنا گلہ کرنا اپنا غصت دکھانا وہ اس طرح کرنی ہوگا ان کا رییکشن پر عمران خان صاحب کو جب وہ بہت زیادہ شدید ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ سوچل میڈیا کی لڑائی تو لڑنی ان سے زیادہ کسی کو بھی نہیں آتی پاکستان میں وہ جسے پروپاگینڈ ہے کہ یہ جو وہ آ رہا ہے اس میں پیڈی آئی گا کوئی مقابلہ نہیں کہا سکتا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کل کسی وقت کوئی سوچل میڈیا کے مہم چلے ہیں بھی اور وہ کوئی پروپاگینڈا کرے بھی تو اس سے زیادہ فرق نہ پڑھیں تو اس کے لیے یہ زیادہ زوری ہے کہ ان کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنی سیاسی کوتے ہیں وہ ساری آن بورڈوں مسلم لیگ نون ہو نواز شیف ہو پیپلز پارٹی آصفر زرداری ہو جی جو آئی فضل رمان صاحب ہو جی ڈی ہو چودریز ہو ایم کی ایم ہو یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب آن بورڈوں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ملک کے آگے کی طرف چلائے جائیں کیوں کو ملک جائے اس وقت ایک اس کے دو عمرنے ایک تو اس کو جس دلدل میں ہے پاکستان معاشی صورتہ آل سے پہلے کوامی تنائی کے حوالے سے اس دلدل سے نکالا جائے اور پھر جو ہے وہ آگے اس کو بہتری طرف لے جائے جائے اور جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے یہ اس حکومت کی جو ہے وہ اقدامات ہیں وہ ہر گزرنے والا دن وہ پہلے سے زیادہ مزید ایسے اقدامات کرتی جا رہی ہے جس سے پاکستان کے مسائل میں بہت بوری طرح اضافہ آ رہا ہے تو سو اس وقت دونوں فریق ہیں جو سیاستان بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں اب ان دونوں کے پاس جو ہے وہ وقت بہت کم ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلے دو ماہ ہیں اور ان دو ماہ کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظریں ہیں گی ہو سکتا ہے کوئی مقدمات کے والے سے بھی ریلیف ملتا نظر آئے ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی مملہات ہیں ان کے والے سے کوئی ریلیف ملتا نظر ہے لیکن بہرحال اب اب سیچویشن ایسی آ رہی ہے کہ اگر سے کہ ایک فریق پاکستان میں وہ بھی ہے ایک طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سارا کچھ جو ہے وہ آم چیزوں کو بس آگے دوزار تیس تک دکیلے کا منصوبہ ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ نہیں مران حان سے ملک نہیں جب دام میں سے بڑے تنگ ہیں لیکن دراصل ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک اس ملک میں طبقے کا خیال ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ تجزیہ جو ہے وہ آپ کے خدمت پیش کر دی ہے کہ جو آئندہ آنے والے دو ماہ ہیں اس میں پاکستان کے جو سیاسی مستقبل ہے معاشی مستقبل ہے اس کے والے سے بہت اہم فیصلہ ہونے والے ہیں اور وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل کے بارے میں یہ تیع کریں گے کہ پاکستان ان بورانوں سے کیسے نکلتا ہے آج کے پوگام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ